الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تعبیر کیا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا اگر کوئی شخص خواب میں حضور کو دیکھ لے اسے کیسے پتا چلے گا کہ واقعی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ایک بہترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا توجہ سے اور مکمل اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ چینل دنیا ور میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اللہ نے چاہا تو جب آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں گے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اب بات کرتے ہیں خوف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے متعلق دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنامی رعانی حقہ کہ جس نے خوف میں مجھے دیکھا تو اس نے حق دیکھا کہ شیطان مجھے جیسا نہیں ہو سکتا شیطان خوف میں آ کر میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اچھا خوف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے واقعی خوف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اس سے خوف میں حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر ہوگا یوں کہ اگر کسی نے خوف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوف میں حضور خود ہی اپنا تعرف کروا دیں گے خود ہی فرما دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں خود ہی خوف میں حضور بتا دیں گے اچھا دوسرا کرینا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لازمی طور پر کوئی شخص موجود ہوگا جو بتائے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بے مثال ہیں آپ کا مثل کوئی بھی نہیں خوف میں ہی جس کو زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہوگا اسے خوف میں ہی اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں خوف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ہی شرف حاصل کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جو خوف میں حضور کو دیکھے گا اسے برکتیں کیا ملیں گی دیکھیں جو شخص اس خوشبختی سے نوازہ جائے گا کہ اسے خوف میں حضور کی زیارت نصیب ہوگی تو اللہ کریم اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا اگر وہ بیمار ہے تو بیماری سے شفایابی اسے نصیب ہوگی اگر وہ مہتاج ہے تو اسے غنی کر دیا جائے گا اور اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلہ ہے تو اس کی پریشانی دور کر دی جائے گی اگر وہ مشکل میں مبتلہ ہے تو اس کی مشکل کا حل ہو جائے گا اور بالخصوص ان دنوں کے جس دنوں اس نے خوف میں حضور کو دیکھا تو جن دنوں اس نے خوف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اگر کسی پریشانی میں مبتلہ ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور بیماری میں اگر مبتلہ ہے تو بیماری سے اسے شفایابی نصیب ہو جائے گی سبحان اللہ میرے ایک اسادس محضرم کہا کرتے تھے فرماتے تھے کہ جو شخص خوف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو ولایت کے سو درجے پار کر جاتا ہے سبحان اللہ اب بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے وظیفے سے متعلق تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری پیاری حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت میں کہ جو شخص مجھے قوم میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ جمعہ کی رات دو رکعات اماز نفل پڑے اور اس میں ہر رکعات میں الحمد شریف کے بعد یعنی کہ صورت فاتحہ شریف کے بعد پچیس مرتبہ صورت اخلاص پڑے ہر رکعات میں الحمد شریف کے بعد پچیس مرتبہ صورت اخلاص پڑے اور اس کے بعد ہزار مرتبہ یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ محمدین نبی الامی اس درود پاک کو پڑے تو آنے والے جمعہ سے پہلے پہلے میری زیارت کرے گا اور جسے میری زیارت نصیب ہوگی اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دے گا سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز اس ضرور پاک کو ایک ہزار مرتبہ پڑے گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جائے گا اگر ایک جمعہ اگر اسے زیارت نصیب نہ ہو تو پانچ جمعہ مسلسل یہ عمل کرے خوام حضور کو دیکھ لے گا یا اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا اللہ کریم آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زیارت سے مشرف فرمائے اللہ کریم کمٹس میں آمین لکھنے والوں کو بھی خوام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے